موسیقی 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 بھی لگا دی ہیں وہی آئیس کیوبز جو آپ لوگ گلاس میں ڈال کے پیتے ہیں مطلب کوڈرنگ ہو گیا پانی ہو گیا کچھ بھی لسی میں بھی ڈالا جاتا ہے گرمیوں میں تو لوگ لسی میں بھی آئیس کیوبز ڈالتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے لیکن میں یہ پوچھنے والی تھی کہ کیا وہ آئیس کیوبز بھی ساتھ میں بنا دی ہیں مہدی جی نے ٹویٹر کے اوپر وہ بھی پوسٹ کی ہیں یا ٹویٹر کے پر انہوں نے کوئی آئیس کیوبز وغیرہ کی پکچرز بھی پوسٹ کر دی ہیں جس سے آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت جی تھنڈا تھار قسم کی مبارک بات تھی یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر موڈی کو اپنے پیغام کے ساتھ اپنے اس میسیج کے ساتھ اپنے اس مبارک بات تھی کے میسیج کے ساتھ جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی اس کے ساتھ انہیں کوئی بھنگڑے کی پکچر لگانی چاہیے تھی جو ہم لوگ یعنی عام سے جو جرنلسٹ ایکٹیویسٹ اور انیلسٹ ہیں وہ لگاتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھنگڑا بھی کرنا تھا یا موڈی جی نے کوئی بھنگڑے کی پکچر یا بھنگڑے کی ویڈیو بھی لگا دینی چاہیے تھی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا سمجھ نہیں آئے کہ جب موڈی جی نے مبارک بات نہیں دی تھی تب بھی لوگ پریشانتے کہ آخر کیوں مبارک بات نہیں دی گئی ہے جی کیوں نہیں کہا گیا کانگریجولیشنز ٹو شہباز شریف اور اب جب کہہ دیا ہے موڈی جی نے ایک ٹوئٹ لگا دی ہے اس کے بعد بھی باتیں کی جا رہی ہیں مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جو بھی کہا جائے اس کی الٹی ہی بات کرنی ہے یعنی اب اگر مبارک بات دے دی گئی ہے تو اب کہا جا رہا ہے بہت کول طریقے سے مبارک بات دی گئی ہے جی یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت کول بیہیوئر دکھ رہا ہے کسی کو کچھ لگ رہا ہے کسی کو کچھ لگ رہا ہے مطلب یہ کہ ایک یہ چیز کو انڈسٹانڈ کیوں نہیں کر رہا مچیور طریقے سے کہ جی پرائم منسٹر ناریدر موڈی نے مبارک بات دی دی ہے اور وہ ایک پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر ایک طریقہ ہوتا ہے کیسا کیا جاتا ہے جیسے میں آپ کو پہلی کہہ رہی تھی چاہے آپ کی کسی کنٹری سے یا پرائم منسٹر سے بنتی ہو نہ بنتی ہو ایک لحاظ ہوتا ہے کرٹیسی ہوتی ہے ایک طریقہ ایک سلیکہ ہوتا ہے جو کہ انڈین پرائم منسٹر یا بھارت کے پرائم منسٹر نے دکھایا اور جس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی لوگوں کو ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے اتنا آلہ کے دونوں کنٹریز میں ٹریڈ بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی باتشیت بھی نہیں ہو رہی ہے کسی قسم کا آنا جانا کچھ نہیں ہے اس کے باوجود جو ہے وہ بھارتی پرائم منسٹر نے پاکستانی پرائم منسٹر جو ابھی آئے ہیں شہباز شریف ان کو مبارک بات دیئے اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اس کو بہت پوزیٹیف طریقے سے لینا چاہیے اور یقیناً اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھارت کو پاکستان سے جو شکایتیں رہی ہیں جو کمپلینز وہ کرتے رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں ڈیفرنٹ قسم کے اٹیکس اور کبھی کوئی بات کو لے کر وہ بات دوبارہ ریپیٹ نہ ہو یہ اب شہباز شریف صاحب کی بھی ڈیوٹی ہے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایجنسیز اور آرمی اور ہر ہر اس انسان کی ڈیوٹی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں یا ہماری وجہ سے یا پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے ہمارے کسی پڑوسی کا دل نہ دکے ہمارے کسی پڑوسی کا نقصان نہ ہو ہم ایک اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیں اور یہ ثبوت ہمیں صرف بھارت کو نہیں دینا ہے ہمیں یہ بات چائنا کو بھی بتانی ہے ہمیں یہ بات ایران کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی کرنی ہے جو کہ پاکستان یقیناً اگر کوشش کرے تو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی impossible نہیں ہے تو یہ چیز بھی impossible نہیں ہے کہ پاکستان اگر کوشش کرے اپنی پچھلی غلطیوں کو پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان غلطیوں سے سیکھے شرمندہ ہو اور کوشش کرے کہ آئندہ ہمارے کسی بھی ساتھ والی کنٹری کو جو یا کوئی دور بھی ہو کنٹری کوئی بھی جس کو بھی ہم سے شکایتیں رہی ہیں ان کو ہمارے ساتھ اب شکایتیں نہ ہو ہم ان کے لیے ایک اچھے پڑوسی ثابت ہوں اور وہ آرام سے کہہ سکیں کہ ہمیں ہمارے پڑوسی سے نہ کوئی شکایت ہے نہ ہمارے پڑوسی ہمیں پریشان کر رہے ہیں یہ چیز یقیناً پاکستان کو کرنی چاہیے اور کرنی ہی ہوگی اس لیے کہ اب پبلک کو بھی کافی چیزیں سمجھ آ چکی ہیں اور پبلک بھی کافی پوزیٹیف سوچ رہی ہے کیا بارال ایک بار پر بہت شکریہ بھارت کے پرائیم منسٹر نرندر مودی جی کا جنہوں نے کہ پاکستان کے نئے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مبارک بات دی اور یقیناً یہ ان کا ان کا بڑاپن ہے ان کا دل بڑا ہونے کی بلکل نشانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر یہ مبارک بات لکھی اور شہباز شریف صاحب نے حالکہ جو فرس سپیچ اپنی کی اس میں انہوں نے بہت ہی آہ ایک غلط طریقے سے انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا اس کو غزہ سے ملایا اور کیا کچھ باتیں کی لیکن آہ میرا کیال ہے کہ آئندہ شہباز شریف کو بھی توڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور مزید تینشنز دونوں کنٹریز میں نہیں بڑھانی چاہیے ویسے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہندوستان پاکستان کے ٹرمز کچھ بہتر ہوں گے لیکن آئے شہباز شریف صاحب اور ظاہر جو لوگ گورنٹ کو لاتے ہیں جو لوگ گورنٹ کو لے جاتے ہیں یا گرا دیتے ہیں ان کو اس وقت شاید نواز شریف صاحب کے بجائے شہباز شریف صاحب ہی سوٹ کر رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ ان کو لائے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی جو پہلی تقریر انہوں نے کی جو پہلی سپیچ انہوں نے کی اس میں انہوں نے اسی طریقے سے کشمیر کا ذکر کیا جو ہر پرائم منسٹر آنے کے بات کرتا ہے اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے اس وقت جو منسٹ چینج ہونا ہے یا ہونا چاہیے وہ یقینہ سکرپٹ رائٹر کا ہونا چاہیے اس لیے کہ پرائم منسٹر تو صرف پپٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ کوئی حسیت نہیں ہوتی کتنے دن سرکار میں رہ سکیں گے کتنے دن پرائم منسٹر شپ کو انجوائی کر سکیں گے صرف اسی کی کوششوں میں رہتے ہیں جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے چاہے وہ ظلفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک اور اب شہباز شریف تک سب کو ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا ظلفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی ایک فیصلہ عدالت کا آیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا اس وجہ سے ان کو جو ان کو سزا دی گئی فانسی کی وہ غلط تھی ان کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے سالوں بعد یعنی بھٹو صاحب کے ڈیٹھ کے بہت سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے لیکن لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ شاید آئندہ پاکستان میں جو کچھ فیصلے کیے جائیں گے خاص طور پر اس قسم کے کیسز میں جیسے بھٹو صاحب کا تھا تو اس میں ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی دے سکے اس سے مجھے یاد آیا ہے ہمارے بہت پیارے دوست اسد تور ابھی تک پلس کی حراست میں ہیں آج دو دن کا ریمانڈ ان کا مزید دے دیا گیا ہے پہلے پانچ دن کا پھر تین اور آج دو دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ایک بار پھر اسد کے لیے دے دیا گیا ہے ہم ہمیں پوری طرح سے انتظار اور ہر طرح سے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اسد جو ہیں وہ بحفاظت اپنے گھر واپس آ جائیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ بار بار اسد کو ریمانڈ پہ کیوں دیا جا رہا ہے ویسے تو خیر فرس ٹائم ہی غلط تھا لیکن اس کے بعد تین دن کا اور آج پھر ایک بار دو دن کے ریمانڈ پہ اسد کو جیل پھیج دیا گیا یا سمجھے کہ پلس کے حوالے کر دیا گیا ہے بارل ہم اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور ہماری جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ دعائیں ہیں وہ اسد کے ساتھ ہیں ایک ہم آپ کو آ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور بات کریں گے جی آہ موڈی جی کی جی آہ انڈین کرائم مینسٹر نرندر موڈی جی نے جو ہے آہ وہ کالکٹا مجھے بہت پسند ہے اس کی ریزن یہ کہ میں نے دیکھی آہ راجی شکنہ جی کی امر پریم جی آہ اور اس میں جس خوبصورتی کے ساتھ آہ اس شہر کو دکھایا گیا اور اس کی باتیں کی گئیں اور اس اس کا جس طرح سے بھی ہم نے پوری فلم میں اس کو دیکھا تو جی آہ موڈی جی نے وہاں پہ اناگریٹ کرنے جا رہے ہیں انڈر وارٹر میٹرو اور آہ یہ آپ کو معلومی ہوگا کہ بہت سارے پروجیکٹس جو پہلے سے ہی چل رہے تھے اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ٹو تھاوزن فورٹین سے یہ آہ جو ہے یہ اس کا میٹرو کے اوپر کام کیا جا رہا تھا اور آہ اب جو ہے الیکشن سے پہلے لکھا ہے ہمارے کئی دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پروجیکٹس پہلے سے ہی اور جو تھا وہ پائپ لائن میں تھا اور اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور موڈی جی اس کو اناگریٹ کریں گے جی اور یہ آپ کو میں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر وارٹر میٹرو کی یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے اور یقیناً آہ اسے بہت سے جو انڈیا میں لوگ خاص طور پر جو کولکٹا میں رہتے ہیں ان کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور وہ یقیناً بہت ایکسائٹڈ بھی ہوں گے اس پروجیکٹ کو دیکھ کے ابھی دیکھیں یہ ویڈیو جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں میوزک میں نے بند کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا ایک جال جو ہے بچھایا گیا ہے نیچے اور انڈر وارٹر اور اس پیسے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میٹرو گزرے گی تو یقیناً لوگوں کو بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی بارک نریندر مودی جی اس قسم کے پروجیکٹس لاتے رہے ہیں اور اس سے پہلے جسے میں نے آپ سے کہا کہ کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ 2014 سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ چل رہا تھا اور اب جا کے یہ کمپلیٹ ہوا ہے ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان کی بھی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل انسٹرگرام فیس بک دونوں کے دونوں جتے وہ ڈاؤنڈ ہو گئے اس ہمارے یا ٹویٹر یا ایکس تو پہلے ہی نہیں چل رہا تو کئی لوگوں کے مائن میں یہ بات آئی کہ ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں ہی صرف یہ پرابلم آئی ہو لیکن پھر ہم جیسے ایشنز جو سوچا کرتے ہیں کہ اگر سبی کا برا ہوا ہے تو پھر بہت اچھا ہے اگر صرف ہمارا ہے تو پھر غلط ہے تو سب کو بڑا چمنان ہوا جب پتہ لگا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ نہ تو فیس بک چل رہا تھا اور نہ ہی انسٹرگرام پہ لوگ کام کر پا رہے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اس کے جو بڑی اچھی شروعانی پہن کے گئے ہوئے تھے جی آمانیس کی شادی میں ان کو تقریباً تین بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے جی ہاں یہ دونوں ایپس جب ڈاؤن ہوئی ہیں تو اس سے تقریباً تین بلین ڈالر بتائے جا رہے ہیں جس کا نقصان اس کمپنی کو ہوا ہے جس کی یہ دونوں ایپس ہیں لیکن کیا ہوا یہ ابھی تک کچھ کلیر نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ دونوں ایپس جائے ہیں وہ ڈاؤن ہوئی تھی لیکن بارال ایک انگامہ تھا اور لوگ ایک دوسرے سے بار بار فون کر رہے تھے میسیجز کر رہے تھے اور پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر آخر کار ہوا کیا ہے لیکن اب یہ چل پڑی ہے اب یہ ورک کر رہی ہیں آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ایسی کوئی بات ابھی نہیں آ رہی سامنے کے کسی جگہ پہ اب اس وقت ہی ایپس کام نہ کر ہو لیکن کل سے کچھ گھنٹوں کے لیے ضرور بند ہوئی تھی اور خود ہی لوگ لوگ آؤٹ بھی ہو گئے تھے فیس بک سے بھی لوگ آؤٹ ہو گئے تھے اور اسٹرگرام بھی جو تھا اس سے بھی لوگوں کے جو ہے یہی حال تھا مگر پریشانی تھی لوگوں کے عادت ہے سوشل میڈیا کی اور اگر اس کو اس طرح سے بند کر دے ہو بھی پاکستان جیسے کنٹری میں یہاں پہ پہلے ہی آج تقریباً اٹھارہ دن ہو گئے ہیں جی ہاں ایٹین ڈیز ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ نہیں اوپن ہوتا اور یہ اور باتیں لوگ جگاڑ لگا کے جگاڑ لگانے میں آپ کو پتا ہے پاکستانی بہت ایکسپورٹ ہے جگاڑ لگا کے کر لیتے ہیں مگر اس کے علاوہ یہ کسی طریقے سے کام نہیں کر رہے کوئی جواب نہیں دیا جارہا پبلک کو نہیں بتائے جارہا کہ آخر کیوں بند کر رکھا ہے کب تک کیلئی بند ہے اور کب یہ آن کریں گے لیکن پہلے لوگوں کا خیال تا ہے شاید الیکشنز ہو جائیں گے تو صحیح ہو جائے گا پھر سوچا ہے شاید گامل بن جائے گی تو ہو جائے گا پرائیم منسٹر آ جائے گا تو ہو جائے گا اور اسی طرح کی کئی چیزیں جو ہیں لوگ سوچ رہتے ہیں مگر سب کچھ ہوتا چلا گیا اگر اوپن نہیں ہوا تو سوشل میڈیا کا یہ ایک جو خاص ایکس یا ٹویٹر ہے جس پہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں اس کو ابھی تک پاکستانیوں کی پہنچ سے دور رکھا ہوا ہے یقیناً اس میں ہاتھ ایجنسیز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوگا کیونکہ انہی کو پرابلم ہوتی ہے کہ آخر لوگ جا کر وہاں پہ نیوز کیوں دیکھ لیتے ہیں لوگ کوئی تفسرہ کیوں کر لیتے ہیں یا کوئی کمنٹ کیوں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس سے یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اگر آپ واقعی میں اتنے پریشان ہیں کہ آپ کے اوپر بات نہ کی جائے تو اپنی حرکتیں صحیح کر لیں اپنے کرتو ٹھیک کر لیں تو لوگ اپنے آپ پہ بات کرنا بند کر دیں گے اس کے لیے ترہ ترہ کی ہٹکنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں جنرلسٹ کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے ہمارے جیسے میں آپ کو بتایا کہ آسطور کو ایک بار پھر دو دن کے ریمانٹ پہ ان کو پھر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ یقیناً میسج ہے ان تمام جرنلسٹ کے لیے ان تمام ایکٹیوسٹ اور اینلسٹ کے لیے جو پاکستان سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ انہی لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جی تم لوگ بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حال بھی ہم آسطور والا کریں گے لیکن آسطور کے ساتھ تمام جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں سب آسطور کے ساتھ کھڑے ہیں اور یقیناً آسطور جو ہیں اتنے دنوں میں آل ہے کہ ان کو پہلے پانچ دن کا پھر تین اور دو دن کا ریمانٹ اپ دیا گیا ہے اس کے باوجود وہ بہت بہادری کے ساتھ یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں ہماری دعائیں آسط کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی آسط جو ہیں واپس اپنے گھر کو جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ ہماری باتچیت ہو سکے گی ہم آگے بڑھیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی ہاں اس میں لکھا یہی ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کی تھی جن یعنی کہ کہنا چاہیے جن لوگوں سے انگریزوں سے اب پاکستان میں چالیس چالیس لاکھ روپے دے کر انہی کنٹریز کے ویزا لگانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے جی ہاں پاکستان میں جس کا جس کسی کے پاس بھی تھوڑا موت ہے یا وہ بھار نکل سکتا ہے وہ پاکستان سے بھار نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری گورنمنٹ ہو گئی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یا جو لوگ پالیسی میکرز ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے وہ صرف اسی فکر میں ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے لون مزید کب لے لیں گے ہمیں مزید پیسے کب مل جائیں گے اور وہ پیسہ لے کر ہم ادھر ادھر کہاں جائیں گے اور کون سے پلوٹس کھری دیں گے اور کون سی کنٹری میں جا کے فلیٹ کھری دیں گے یا پاکستان کی عام پبلک کا کیا ہوگا اس بارے میں کوئی بات نہیں کر ہاں ہمارے کچھ پولیٹیشنز ہیں جو رمضان آپ کو پتہ رمضان آنے والا ہے دو چار دن میں اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا سا راشن کوئی آٹا کوئی چاول کوئی ڈالیں لوگوں کو دے رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بیکس دیتے ہوئے فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اس میں چار چار پچ پچ کے گروپ بنا کے ان لوگوں کو ان غریب لوگوں کو جو ان سے یہ چیزیں لینے کے لیے مجبور ہیں ان کا مزاک اڑا رہے ہیں یہاں پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے یہ ایک محورہ پاکستان میں بہت چلتا ہے بہت بولا جاتا ہے لیکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہوا میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو رمضان کے نام پہ جو راشن باتا جا رہا ہے اس کے ان لوگوں کے ساتھ پکچرز بنائی جا رہے ہیں یعنی کہ ان کو مزید ایمبارس کیا جا رہا ہے اور بچاروں کی مزید انسلٹ کی جا رہی ہے لیکن ہمارے لوگ جو ہیں آہ نہ تو وہ سمجھنے کو تیار ہیں اور نہ ہی وہ ان لوگوں کی شکلیں پہچان کے بچارے کچھ بھی نہیں سکتے اس لیے بھی شاید یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہمیں صحیح ہونے کے بجائے صرف صرف بگڑتی بھی ہی دکھنی ہے اسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سوٹ ٹان کھجور سعودی عرب نے پاکستان کو بھیجی ہے لیکن یہ وہی سعودی عرب ہے جو بھارت اور دوسری کنٹریز کے ساتھ جا کے پروڈیکٹ کرتا ہے اور کئی کئی سو بلین ڈالرز کے جو ہے وہ پروڈیکٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی پروڈیکٹ کرنے کے بجائے یا پاکستان کے ساتھ کوئی کام کرنے کے بجائے خجورے انہوں نے بھیجی ہے اور وہ خجورے لے کے ہماری پبلک بہت خوش ہے ساتھ ساتھ جی یعنی کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیاز جو ہے وہ پیاز پاکستان میں اس وقت دو سو روپے کلو ہے لیکن وہی پیاز جو ہے وہ انڈیا میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیس روپے کلو ہے تو میں جہا کہنا یہ تھا کہ کشمیر تو آپ لوگ لے نہیں سکتے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ آپ کشمیر کے اوپر مزید کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ ہونی چاہیے یہ اور بات ہے شہباز شریف نے آتے کہ ساتھ ہی پہلا سٹیٹمنٹ کشمیر پہ دے دیا لیکن یہ ہے کہ آپ کشمیر تو ہو نہیں سکتا آپ ایسا کریں کہ اپنے پڑوسی سے پیاز ہی لے لیجئے مگر ساتھ شہباز شریف نے یہ بھی بہت کلیرلی بتا دیا ہے کہ جو سیلوریز دی جا رہی ہیں جو خرچے اٹھائے جا رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے جس میں اب لوگ آ کے بیٹھنا شروع کریں گے بڑی بڑی گھاڑیاں استعمال کریں گے وارنٹ ٹرپ لگائیں گے اور اپنے گھر کے خرچے چلائیں گے وہ پورا کا پورا پارلیمنٹ اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں یعنی جو سرکاری امپلائیز ہیں وہ سب کی تنخواہیں لون کے ذریعے ادا کی جا رہی ہیں نیا جو کرزہ پاکستان مختلف کنٹریز سے مانگ مانگ کے لاتا ہے اسی کرزے میں سے یہ تنخواہیں یا یہ سیلریز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں مگر بات ساری یہ ہے کہ نہ تو پولیٹیشنز کو شرم آ رہی ہے نہ سرکاری ملازمین کو شرم آ رہی ہے بلکہ سب بیٹھ کے اب کھانے پینے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ چھے آٹھ چھے سات یاٹھ دیکھیں کتنے بلین ڈالر جو ہے آئی ایم ایف دیتا ہے اس کو کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور دیکھا یہ جا رہے ہیں کہ وہ پیسہ گھوم پھر کے دوبارہ اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے آیا ہے بارل ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینکیو